منچ مپسٹی تھے رات بھر ناٹک چلا اور ناٹک کے بعد پھر گاؤں کے بیٹھا ہوئی اور گاؤں کے لوگوں نے یہ مانا کہ ہم سے گلتی ہوئی اور اس کے بعد انترام برچیہا جسے سماج سے اور جاتی سے گاؤں سے نکالا گیا تھا اس نینے کو واپس لیتے ہوئے سماج میں پھر سے ملانے کا کام کیا تھا یہ ایک سماجی کاندولن ڈاکٹر صاحب اپنی لیکنی کی مادم سے کلا کے مادم سے اس کو انہوں نے چاہتے تو گاؤں جا گے بیٹھا کرتے پروہوس علی بیقتی تھے اس کے بعد کو کون ٹالتا لیکن ناٹک کے مادم سے منچ کے مادم سے انہوں نے اس بات کو سماج کو سندیج دینے کا کام کیا تو لیکنی کے مادم سے بھی انہوں نے کام کیا مطلب سمجھتا ہوں کہ چھتیز گڑھ میں جو چھتیز گڑھی ایک آنکی سب سے پہلے ڈاکٹر خوبچن بغیل نہیں لکھا ان کے انیک رچنائے ہیں جس میں انہوں نے سماج کو سندیج دینے کا کام کیا چاہاں اونچ نیچ ہو کرم شڑھا ہو جنرل سنگ ہو بہت ساری رچنائے اس کی ہے ناٹک کے مادم سے انہوں نے سماج کو سندیج دیا ایک اچھے سہی تکار کے روپ میں ہم دیکھتے ہیں ایک طرف راجنیتی دوسرے طرف سماج سزارہ تیسرے طرف سہی تکار اور چونکہ پیسے سے ڈاکٹر تھے تو سیوہ کا چھتر تو ان کا تھا ہی اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت ہی ملنسار مریض بھاسی اور ساہیت تک میں روچی رکھنے والے بیکتی کے روپ میں ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب لمبا راجتک ان کا انبھاؤ رہا اور اس انبھاؤ کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو پورا جو انبھاؤ اس کا نیچوڑ انہوں نے نکالا چھتیز گڑ کے بارے میں جب آدواسیوں کی لڑائی ہم سچی جاتی کے لڑائی کسانوں کی لڑائی مہلاؤں کی لڑائی یہ لڑتے لڑتے انہوں نے انبھاؤ کیا کہ اب چھتیز گڑ میں چھتیز گڑیوں کا راج آنا چاہیے چھتیز گڑ راج بننا چاہیے جب تک کہ چھتیز گڑ راج نہیں بنے گا چھتیز گڑیوں کا راج نہیں آئے گا اور جب تک کہ ہمارا راج نہیں آئے گا ستہ میں ہماری بھومکہ نہیں ہوگی نیتی نیردھاران میں ہماری بھومکہ نہیں ہوگی چھتیز گھڑ کا بھلا نہیں ہونے والا ہے اور اس لئے انیس سو سن سٹھ میں بھاتی سنکھے گھٹن کے ساتھ ہی راجنام گاؤں میں بہت نسال سمیلن کیا جس کے ادھکتہ پدوم لال پننہ لال بکسی پہلا ہمارا ہوا ہے تو اہمارا میں کیا گیا اور راجنام گاؤں میں بھی ہوا تو یہ بڑے سمیلن انہوں نے کیا اور بھاتی سنکھا گھٹن انہوں نے کیا اور اس کے انہوں نے بائلاز بنائے اور اس سمیں بہت سنگھرز کرنا پڑا سنگھرز اس سے پتہ چلتا ہے کہ پتھری سے نکل کر سلیاری کرو سائیکل سے جاتے تھے اور ٹرین میں اپنی سائیکل چڑھا دیتے تھے خود بیٹھ کے پھر چاہے وہ نام جاؤں جانا ہو چاہے رائے گھر جانا ہو وہ سائیکل لیتے تھے پھر یاترہ کرتے تھے تو سیمی سادھن کے مادہم سے چاہے بلاسپور جانا ہو چاہے جب بلاسپور کی بات کر رہے ہیں تو ان کے جو بھاتی سنگھ کے اس سمیں یوگا آتی تھے رامادار کسیب جی جن کا بھی کل پرسوں ہی ان کا دسگات رہوا ابھی اس دن ہی جب مردیو کے ایک دن پہلے ہی مجھے فون کیے تھے کہ کچھ گھنٹے پہلے کہ میں انیس تاریخ کو رائپور آ رہا ہوں میں نے کہا آپ اٹھارہ تاریخ کو آئیے آپ اور بھی بات کریں گے اور انیس تاریخ کارکر میں سملیت ہوں گے لیکن مدھیک ویدھانس کے سامنے ہم نتبستق ہیں آج جب ڈاکٹر صاحب کو یاد کر رہے ہیں تو ان کے ساتھی کو بھی یاد کرتے ہیں رامادار کسیب جو راج سبا سدس سے تھے اور آج ہمارے بیچ نہیں ہیں ان کو بھی میں نامن کرتا ہوں اسی رفعہ سے یادو جی جی ان کے بالکل ہی رائٹ ہینڈ اس کے لڑکے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہن سارے ساتھی ڈاکٹر بغیل کے جو جو آج بہن تب چند مٹھی بھر لوگ ان کے ساتھ جو کام کیے تھے وہ بچے ہوئے ہیں میں ان کے یہ سسی جیون اور دیر کی جیون کی کامنا کرتے ہوئے پورا ڈاکٹر صاحب کو جب اسمرن ہم کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے یہی باتیں جو یہاں کے جو بیوسی ہے لاچاری ہے اس کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے چھتیس گڑ راج کے مانگ کی اور اس کے سووی جی انتی کے ورس پر سن دو ہزار میں چھتیس گڑ راج الگ بنا لیکن اٹھارہ سال بیتنے کے بعد بھی چھتیس گڑیوں کو لگتا ہی نہیں تھا کہ ہمارا راج جا گیا ہے ہمارا ساسن ہے لیکن یہ میرا سبھاگ گیا ہے ہمارا جیت بھائی بھی بیٹھے ہیں سیلیز بھی بیٹھے ہیں ہم لوگ ساسن میں ہماری مہتپون اپنی بھومی کا ہے ایسے لوگ چناؤ جیت کے آئے جو سچ موچ میں چھتیس گڑ کے ڈاکٹر خوب چند بھگیل اور ہمارے پورواجوں کے جو سپنے ہیں اسے ساکار کرنے میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اور جس میں ڈاکٹر خوب چند بھگیل جب دھان کے قیمت ادھیک ملے اس لئے انہوں نے باغ ندی تک کے آندولن کیا تھا رائیپور سے لے کے سب کسانوں کو لے کے باغ ندی کے بیریئر انہوں نے توڑنے کا کام کیا تھا تو آج پورے دیش میں سب سے زیادہ کسانوں کے ادھیک اناج کا قیمت مل رہا ہے وہ چھتیس گڑ میں ہے نہ کیول دھان دھان کے جہاں پچیس سو روپے ہم خرید رہے تھے لیکن بھارت سرکار کے اڑنگا کے کاران سے اڑیال رویہ کاران سے ہمیں راجی گاندھی کسان نیا جو جنال لانا پڑا پچھلے سال دس ہزار روپے پرتی اکڑ کی صاحب سے دی اس سال نوہ ہزار روپے پرتی اکڑ کی صاحب سے ہم لوگ نے دیا اور اگلے سال ورسوں میں بھی ہم نوہ ہزار روپے پرتی اکڑ دیں گے چاہے سمرتن ملک کتنا بھی بردھی ہو جائے لیکن نوہ ہزار روپے پرتی اکڑ کسانوں کو ملے گا یہ دھان چھوڑ کے کودو کٹکی ارہر تلہن اور کسانسانت گنہ مکہ دوسرے فصل لیتے ہیں اسے دس ہزار روپے پرتی اکڑ دیا جائے گا اگر رکچر اوپن کرتے ہیں تو اسے بھی تین سال تک دس ہزار روپے پرتی اکڑ دیا جائے گا تو یہ جو ڈاکٹر بگھیل اور اس سمیں کے جو ہمارے مہا پوروش ہیں جنہوں نے چھتیز گڑ کے سپنا دیکھا تھا چھتیز گڑ کے بارے مکاتے تھے کہ چھتیز گڑ کے رپنگربہ دھرتی ہے اس کے اندر لوہا ہے کوئلا ہے باکسائٹ ہے ٹولومائٹ ہے الیکجنڈرائٹ ہے ہیرہ ہے سونا ہے کیا چیز نہیں اس رپنگربہ دھرتی کے اندر لیکن جو جمین کے اوپر رہنے والے لوگ ہیں وہ بہت گریب ہیں لاچار ہیں بے بس ہیں اور اس بے بسی کو دور کرنے کے لئے چھتیز گڑ راج کے انہوں نے کلپنا کی تھی آج ہماری سرکار اس دسہ میں چل پڑی ہے آپ نے دیکھا کہ نہ کول راجے گاندھی کسان نائے یوجنا کے مادیم سے کسانوں کے عرصہ بیوصہ صدارنے کا کام ہم لوگ کر رہے ہیں بلکہ سواستہ کچھتر میں ڈاکٹر خوبچن بغیل سواستہ آیتہ یوجنا پانچ لاکھ تک کے یوجنا سنچالیت ہے جو ڈاکٹر خوبچن بغیل کو سمرپیت اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرامی نارتھ بیوستہ کو سزارنے کے لئے ہم نے گوڈھن نائے یوجنا بھی لاغو کی جہاں راجے گاندھی کسان نائے یوجنا کے مادیم سے 22 لاکھ پرواروں کو حملہ بھانیت کر رہے ہیں وہیں دو لاکھ کے آج پاس پسو پالک جسے گوبر وکرہ کر کے آج پیسہ کمارہ ہیں گاؤں میں جو چروہا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن آج گوبر بیج کے اس 20 تاریخ کو ہی اب ایک سال آج ایک سال پورا ہو رہا ہے ہمارے گوڈھن نائے یوجنا لاغو کرنے کے لئے بہت سارے گاؤں میں ہمارے جو یادہو ہیں جو چروہا کے کام کرتے ہیں وہ لکپتی بن گئے ہیں ایک لاکھ دو لاکھ تین تین لاکھ روپے تک کے راسی انہوں نے ہرجیت کی ہے تو جو ونچیت لوگ ہیں اسے لاپاونیت کرنے کا کام اور اس کے سانسات ورمی کمپوشٹ بنانے کا کام ہم لوگ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے سو ساہتہ آٹھ ہزار سے ادھیک سو ساہتہ سمو کے مادم سے سنٹھ سٹھ ہزار میلاؤں کو اس سے ہم لوگ روزگار سے جوڑے ہیں تو گرامین ارث ویوستہ صدھار رہے ہیں کہ دیسہ میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں وہیں لگو ونپج کے مادم سے پہلے کیونے سات لگو ونپج خریدا جاتا تھا آج باون لگو ونپج خریدا جا رہا ہے جو چودہ روپیہ ستر روپیہ میں جب مہوہ بیج دیا کرتے تھے آج اس کی قیمت تیس اور پینتیس روپیہ ہو گیا اسی پرکار سے ایملی کی قیمت بڑی ہمارے بستر کا کاجو بھیک رہا ہے مارکٹ تو یہ بھیلیو ڈیسن کرنے کا کام ہم لوگ گاؤں رہنے والے ہیں اپواس کب اب برسات آگیا سب آٹھے اور بہورا چود سب اپواس سیجن تیجا پورا سب اپواس سیجن آنے والا ہمارے یہاں تکھور اور سنگھڑا کو اپیوگ کرتے ہیں تکھور کو چھتیز اڈ کے لوگ جانتے تھے لیکن اب اس کا ویلیو ڈیسن کر رہے ہیں اور جو تکھور ڈرینک ہے اب دیش سیما کو لانک رویت نام تک اس کے سپلائی کی جارہی ہے تو اس پرکار سے ویلیو ڈیسن کرنے کا کام اور اس سے تیندو پتہ جو ڈھائی ہزار پرتی مانک بورا تھا آج چار ہزار روپے پرتی مانک بورا کے در سے بھک رہا ہے تو آدواسی آدواسیوں کے تیرہ لاکھ آدواسی پرواروں اس سے لابانوی تھو رہے ہیں تو یہ پرکار سے ایک ایک چھتیز گھر کے ہر پروار کو کس پرکار سے ساسن کی یوجنہ کا ہی ہیں کیول بہا بھروسے اپنے پروار کو پالتا ہے ایسے پروار کے لئے ہم یوجنہ لانے والے ہیں تاکہ ان کو بھی ہم اس کے بھی ارث بیوست صدھر سکے اس کے بھی جیون میں صدھار آئے یہ ہماری کوشی تو چھتیز گھر کے سمپدا کا صحیح ویترن ہم سب کو کریں اور اس کا لاب دیکھیں ہمارے پورخوں کے بتا ہوئے راستے میں ہم آگے چل رہے ہیں تو اس کا فائدہ یہی ہے کہ پورے دیس میں مندی ہے لیکن چھتیز گھر میں مندی کا کوئی اثر نہیں ہے اتنے لاگ ڈاؤن ہوئے اتنے ساری بیماریاں آئی اس بھی بیسکہ میں بھی پورے مجبوطی کے سات چھتیز گھر نے لڑائی لڑی اور اس کا پرنام ہے آج ہمارا ارث بیوستہ سہیں دیس میں چل رہا ہے یہ ہمارے پورخوں کے ڈاکٹر خوب چند بغیل کے بتائے راستے پر چل کر ہم یہ لقش حاصل کر رہے ہیں اور آگے ہم سب چلیں چھتیز گھر کو سمبرید بنائیں گھر بو نوہ چھتیز گھر ہمارا نعرہ ہے اسے ہم سب پورا کریں یہ ورطمان پیڑی کی جمع داری ہے کہ ڈاکٹر خوب چند بغیل ہو چاہے پنڈی سندر لاز سرما ہو چاہے چھے دیلال دیلال